اور سوال یہ ہے کہ برثڑے سیلیبریشن جو کہ جدید دور کے جس میں نے کہا نا ایک پوائنٹ لیا تھا میں نے جدید دور کے سیلیبریشن اس کے اندر یہ برثڑے بھی کہا گئی جس کو منع کے لوگ بڑی خوشی اور مسارت کا اظہار کرتے اور اس چیز کا حساس کرتے ہیں کہ بڑا بڑی خوشی ہوئی اس چیز کو منع کے جس کے منانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ رات میں بڑے منا دی جاری ہے آج کل برثڑے وہ بڑے عام زبان میں ایک ساتھ بولنے سے ہوتا ہے خطاب دن شروع ہو گیا تو لہذا رات میں منایا جاری اس لیول تک میں نے دیکھا کہ رات میں راستوں کو بلوک کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے اور سب لوگ چلاتے ایک ساتھ اور راستہ بلوک کر دیتے تاکہ پوری ٹرائفک کو پتا چلے اس کا کیا ہو رہا برثڑے منایا جا رہا ہے پھر ٹرائفک جان کر دی جاتی اور اس کے بعد کیک لائے جاتا ہے ایک زمانے تو کیک کھایا جاتا تھا لیکن اب کیک کی دو خصمیں آگئی ہیں کیونکہ کیک بنانے والے سے میری بات تو انہوں نے کہا اب دو کیک بناتے ایک کھانے والا اور ایک موپے ملنے والا ہاں مو کھانے والا تین سو روپے آدھا کیلو آتا اور موپے ملنے والا سو روپے کا آتا بلکل ایسی تھے تھا کریم بھی اس پر اوریجنل لیکن اندر پورا ہم بولے کھوکلا ہوتا اور پرانا بچا ہوا کیک ڈالتے اس کے اندر کھانے لائک نہیں ہوتا تو کھانے کا رہتا ہے نہیں چونکہ مجھے ایسا لگا بھائی تین چار سو کا ملتے کیسا ہی تو پتا چلا وہ کھانے والا پچاس ساڑ کا سو روپے کا پرانا کیک رہتا ہوا سستے میں بنا کے وہ خود دے رہے ہیں کہ یہ موپے مارنے والا کیک اور ایک صاحب نے سنا ہے ایک پارٹی میں گئے چار پانچ کیک کھانے والے چار پر ملنے والے اور غلطی سے کھانے والے موپے مل دئے کہ وہ بچے کھانے والا کیک اور ملنے والا کیک پھر وہ کھانے والا کیک کے علاوہ کچھ کریمز ہوتے ہیں کچھ خسم کے سپریز ہوتے ہیں کچھ خسم کے وہ پتہ نہیں کیا ہے ڈالنے سے اس میں سے کیا نکلتے ہیں کاغس کٹے ہوئے نکلتے ہیں سب کے آنکھ پر جھال مکڑی کے جال جیسا گر جاتا ہے کیا خوشی ہوتی مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آرہا کوئی بھی سیناریو خوشی کا نظر نہیں آرہا سیوائے اس کے نقالی ہے نقالی سمجھتے ہیں جن قوموں کو طریقہ خوشی کا نہیں معلوم تو انہوں نے نکال جیا کچھ تو بھی یہ معذف طریقہ تہذیب جاتا ہے کلچرڈ قوم کا طریقہ نہیں موپے کوئی کھانے کے چیز کو ملنا اور راستوں کو بند کر دینا راتوں میں اس طرح سیلیبریٹ کرنا اچھا سیلیبریشن کس کے ساتھ گھر کا تو کوئی آدمی نہیں ہو خوشی تو گھر والوں کے سب سے اول ہوتی نا نہیں والے وہ الگ رہتا والے پارٹی رہتی سیلیبریشن کی اور وہ کیک کر رہے ہیں شرعن یاد رکھی یہ سب غلط ہے کیک کھانا نہیں کھانا ایک الگ بحث ہے کیک کوئی حرام چیز تو نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جو یہ طریقے سے منا رہے ہیں سالگیرہ راستوں کو بلوک کرنا چیزوں کا اڑانا کےک کا ملا جانا فلا چیز کرنا پورے تماشی ہیں اور دو دن تک اس کا مو سو جاوہ لیکن بعد میں نہیں ملتا سالگیرہ تس کی ہوگی یہ سیلیبریشن کا تریخہ نہیں ہے یہ دائمی خوشی کبھی نہیں دیتا ہے یہ سوڈو فالس جھوٹی خوشی تھوڑی دیر کے لیے دے سکتا ہے حقیقی خوشی یاد رکھی تب ہوتی تھی جب انسان کسی خوشی کے لیے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو مجھے اللہ نے اٹھرہ سال کا کر دیا سولہ سال کا دس سال کا اور میں یہ شکر مناؤ کہ رب نے مجھے دس سال کی زندگی دی رب نے میرے بچے کو دس سال کے زندگی دیں جس کے نتیجے میں پتا چل رہا ہے لکٹر تو بولتے ہیں ایک سال بھی نہیں جئیں گا اللہ نے کیا تو میں صدقات اور خیرات کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سال گئی دن یہ کرنا جائز ہے لیکن ایک آپ کو یاد دہانی ہو گئی کہ یار گزرا چلو کچھ دے دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالی نے دیا یا بچے کو یاد دلارے ایک احتساب کے لیے اس کا آڈٹ کر رہے آپ ایک طرح سے کہ بیٹا اب تم دس سال کی ہو چکے ماشاءاللہ آج تمہارا پیدائش کا دن یاد دہانی کے لیے زندگی کے دس سال کہ تم بڑے ہو چکے ہو دس سال کم ہو چکے ابھی یہ کرنا ہے تم کو بیٹا فلاں ہے تو اگر ایسا ریمیمبرنس ایک ایک سائیکل ہے تو کہیں نہ کہ ہوتا نا یاد آنا کہ آج یہ تھا تو کچھ کر رہے ہیں تو شرح نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے اس میں کیونکہ سالگیرہ میں نہیں آتا یہ ایک طرح کی یاد دہانی کہ آج میری سال پیدائش کا دن تھا آج میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں میں موت سے اتنا خریب ہو چکا ہوں ایک زمانہ تھا میں اتنا چھوٹا تھا اب یہاں پہنچ چکا اور پتہ نہیں دنیا سے کب چلا جاؤں گا اللہ نے جو کچھ توفیق دیا میں یہ کروں گا احتساب کر ہوتا نا ایسا ہی کالک بات ہے لیکن جس طریقے سے آج منائے جا رہا ہے یہ شرحن بالکل غلط ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس سے بالکل مکمل طور سے ہم کو اشتناف کرنے کی اور خاص دوستے مسلم نوجوانوں کو ضرورت ہے آپ شرحن چیزوں کو وہ کیجئے حقیق خوشی منائیے صدقات اور خیرات کے ذریعے نیکی کرنے کے ذریعے دین میں آگے بڑھنے کے ذریعے یہ اصل خوشی یاد رکھیے اس کو سیلیبیٹ کرنے کی برحالی چیز ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا